بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مجھے امید ہے کہ آپ اور آپ کی فیملی خیروفیت سے ہوں گے اس سے پہلے میں پی ایم ایس کمیسٹی کا پیپر ون اور ٹو کا سلیبز شیئر کیا تھا آج سے میں پی ایم ایس کمیسٹی کے پاس پیپر ون اور ٹو شیئر کرنے کی سریز شروع کی ہے مجھے امید ہے کہ آپ اگر پی ایم ایس اور سی ایس 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 کی تیاری کر رہے ہیں تو بہت مددگار ثابت ہوں گے آج میں پی ایم ایس کمیسٹی ٹونٹی ٹونٹی ون کا پیپر شیئر کر رہا ہوں آپ ان پاس پیپر اور سلیبز کو مدنظر راہ کا تیاری کریں تاکہ آپ کو ملوم ہو سکے کہ سی ایس ایس اور پی ایم ایس کے اگزام میں اگزام میں کہاں کہاں سے کوئیسٹن پوچھے جاتے ہیں اور سلیبز اور سلیبز میں دیئے گئے کن کن ایریاز کی پیرنگ سکیم بنائی جاتی ہے ایک اور بھی بات بتاتا چلوں کہ پی ایم ایس کے اندر کچھ آپشل مضمین کے پیپر آپ اردو میں دے سکتے ہیں جبکہ سی ایس ایس کے اندر جو آپشل مضمین ہیں جو اردو میں ہیں وہ تو دے نہیں ہوں گے لیکن اس کے علاوہ باقی موصلی جو مضمین ہیں ان کے جو پیپر ہے وہ انگلیش میں ہی دینا ہوتا ہے اب ہم پیپر کو ڈسکس کرتے ہیں ری مجھے پیپر فرمی چیم بیگر ٹھوسی کوئی خیم نیمید کم باشی کوئی بیشی طرحی ایس کھا باقیتی ہیں جو پیپر کینم ترفی choose پیپر فرمی ایس کے لیے گید گید سوٹی کوئی کشمی، پیپر، بیوڈی گید طور پیپر کوئی دیر یعنی دیگر موصلی ٹھوسیقی بہت کیا ط 一 исследز کو реш ہی ان کی ان، من ٹچ پرانiah پیسی可愛ٹن سالی مج definite نہیں. แساب ہی quier doional، ایک الانسرز جانس یง وق فکرمان باید جانبیت رو tierra. جو زیادی قرید خود پیدا کرنے بالین رو ٹچام خدا گفتن سیدش بور کا را بعمل سر ہی investigر Rats blankی جانبیت بإن باید آنسر بکراین مطلب اس پیپر کو آپ انگلیش میں اٹیمٹ کرنا چاہیں اردو میں اٹیمٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں لیکن میری آپ کو موسٹ ریکمینڈیشن یہی ہوگی کہ آپ اس کو انگلیش ہی میں اٹیمٹ کریں کیونکہ انگلیش ہی میں اس کا جو سلیبس ہے یا جو ان کا ٹاپک ہے یا جو مٹیریل ہے وہ صرف انگلیش ہی میں اویلیبل ہے اردو میں آپ ان کو اٹیمٹ کرنے سے گریز کریں question number one define entropy, describe entropy change and conclusion for reversible and reversible process اس میں انٹروپی کو ڈیفائن کرنا ہے اور ان کی جو چینجز بتانی ہے reversible اور irreversible process میں بتانی ہے اس کا بی پارٹ explain the significance of Gibbs free energy as useful work question number two what is hybridization of orbital give comparison of sigma and pi bond explain sp theory hybridization اس کا بی پارٹ write down the main point of molecular orbital theory and explain the structure of HF molecules یہ question بھی دس نمبر کا ہے previous question بھی دس نمبر کا sorry وہ دونوں دونوں پارٹ دس نمبر کی ہیں اور یہ question بھی اس نمبر کا بنا question number three what is molar conductance how are the conductance resistance اور resistance میر اس کی جو definition وہ دو نمبر کی ہے اور باقی جو ہے how the conductance resistance میر یہ آٹھ نمبر کا ہے question اور اس کا جو بی پارٹ ہے define electrode potential explain standard hydrogen electrode اس کی definition two number two نمبر کی ہے اور جو باقی explain وہ آٹھ نمبر کے جو ٹوٹل ملا کر دس نمبر کا یہ پارٹ ہوگا question number four what is polyexplanial principle how does it help and effect in distribution of electron in an atom what is the explanation principle یہ تین نمبر کا ہے باقی جو ان کو explain کرنا ہے distribution of electron یہ ساتھ نمبر کا ہے اس کا بی پارٹ drive shorting of equation for calculating the laplacian operator یہ دس نمبر کا part ہے question number five a part what are the main postulate of 1003 and explained structure of cocl theory 6 NH3 اور اس کا بی پارٹ اس کا بی پارٹ یہ بی دس نمبر کا پارٹ ہے question number six what is radioactive decay describe the decay of beta beta positive beta negative particle اس کا بی پارٹ 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 define fertilizer and explain the classification of fertilizer دو نمبر کی دو نمبر کی اور آٹھ نمبر کا جو اس کی classification of fertilizer explain یہ بی پارٹ دس نمبر کا ہو گیا اور اس طرح یہ دونوں پارٹ ملا کر بھی اس نمبر question 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 number eight a part water pollutants how air pollution can be controlled یہ دس نمبر کا پارٹ ہے اس کا بی پار write a node of anyone green house effect water pollution ان میں سے کسی ایک پر جو ہے نوڈ لکھنا جو دس نمبر کا ہوگا اور ان کے آٹھ دیئے گئے question میں سے کوئی سے پانچ question حل کرنے ہیں اور جو question آپ attempt کرنا چاہیں ان کے a اور b part ہی دونوں کو solve کرنا ہوگا اگر آپ کسی کے ایک part کرتے ہیں کسی کے b part کرتے ہیں تو وہ question تو مکمل consider ہو جائے گا لیکن وہ جو بھی آپ question attempt کرنا اس کو مکمل کرنا اس کے a اور b part اور کوئی سے پانچ question ہی attempt کرنے ہیں چاہے آپ اس کا a attempt کریں یا b کریں لیکن وہ پورا question consider ہوگا مجھے امید ہے کہ آپ کے تیاری کرنے میں یہ helpful ہوں گے اور اگر آپ کو یہ میری کاوش پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کو احباب کو شیئر کیجئے لائک کیجئے سبسکرائی کیجئے والسلام